ہم لائے ہیں طفان سے کشتی نکال کے ہم لائے ہیں طفان سے کشتی نکال کے اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے جنابِ شدر اموز سامان السلام علیکم آج میری تقریر کا عنوان ہے یومِ دفاع جنابِ شدر میں سوچتا ہوں کہ یومِ دفاع کا دن کیسے منا ہوں اپنے ملک کی خوبصورتی کا بیان کروں یا اپنے ملک کے رہبر، محسن، حادی، شہیدوں اور بہادروں کا ذکر کروں یا اپنے ملک میں پائی جاننے والی ہر ایک نعمت کا شکر ادا کروں لیکن جنابِ شدر آج کا دن میں اپنے شہیدوں کی قربانیوں کے نام کرتا ہوں کیونکہ آج کے دن دشمن ہمارے ملک لاہور کے پانس راستوں سے دخل ہو کر حملہ کیا تھا اور آج کے دن دشمن کا سامنا ہمارے میجر عزیز بٹی شہید اور میجر شفقت شہید سے ہوا جنہوں نے دشمن سے ڈٹ کر سامنا کیا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیئے اور دشمن اپنا سارا سمان چھوڑ گا واپس چلے گئے جنابِ صدر سیلکورٹ میں دشمن نے آجوں کے ساتھ حملہ کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارے بہادر فوجیوں نے ان کے ساتھ ان کے ٹینکوں کا قبرستان بنا دیا اور طور سارگودہ میں بھی ہمارے بہادر فوجیوں نے ان کے جہاز کو تباہ کر دیا اہم اہم عالم آپ کو سلام آپ نے تو دشمن کو ایسا سبق سکھایا کہ دشمن ہمیشہ یاد رکھیں گے شکریہ پاکستان زندہ پاد کشمیر بنے گا پاکستان ہمیشہ ہی اقبال کے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں